اسلام علیکم بچوں کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ خوش ہیں مزے میں ہیں چلیں جی ابتداء کریں کیا ابتداء کریں کیا آپ لوگوں پہلے مجھے بتائیں گروپ میں کیا آپ لوگوں کو گروپ میں دونوں چیزیں مل چکی ہیں سٹینڈرڈ بھی اور وہ بھی آئی ایس فورٹی کا ٹیکس بھی سکوشنز بگیڑا بھی چلیں بڑیہ ہو گیا چلیں سر ابتداء کرتے ہیں سب سے پہلے آئی ایف ایس فائف کے اوپر آئیں گے اس کو ختم کریں گے اس کی کچھ چیزیں رہتی ہیں جو انشاءاللہ 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 ہم کیا کریں گے سر اس کی کچھ چیزیں جو رہتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ جو ہے سر کور کریں گے اور کہاں کور کریں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے سر مطلب آگے جا کے ڈیفرنٹ سٹینڈرڈ میں دیکھیں گے یاد رکھیں سر ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں ان کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں انہی کے حساب سے ہمیں چلنا ہے صحیح ہے تو ہم ابتداء کریں گے سر آئی ایف ایس فائف جلدی سے ریوائز کریں گے آئی ایف ایس فائف آئی ایف ایس فائف ہمیں کیا کہہ جاتا ہے آئی ایف ایس فائف کہتا ہے کہ بھائیا جہاں جہاں آپ نے کسی جو ہے سب سے بڑھا تو یاد رکھنا میرا ابجیکٹیو کیا میں آپ کو پریزنٹیشن سکھواؤں گا جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا دو سوالوں کے اندر پریزنٹیشن کس طریقے سے آپ کو پریزنٹیشن کرنی ہے ڈسپوزل گروپ کی اور ڈسکنٹینیوڈ آپریشن کی اور اس نے ہم سے کہا تھا کہ اس کے علاوہ میں جو آپ کو سکھاؤں گا وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے کس طریقے سے آپ نے جانا ہے اور کیا کرنا ہے اکاؤنٹنگ کرنی پھر ہم نے کہا سر کلاسیفیکیشن اور میجرمنٹ پہ ہم آئے تھے ہم نے کہا کلاسیفیکیشن وائز سب پہ اپلائی ہوتا ہے میجرمنٹ میں کچھ ایکسپشنز ہیں جو آگے جا کے ہم اس ٹینڈرز میں دیکھتے آئیں گے سر پھر ہم اور آگے بڑھے تھے اور ہم نے آگے بڑھتے ہوئے سر پڑھا تھا کہ سر ہمارے پاس اور کیا چیزیں تھیں ہمارے پاس جو اور چیزیں تھیں ان میں ہم نے پڑھا سر میجرمنٹ میں اس نے کہا تھا آئی ایف آر ایس فائف کہتا ہے آپ کو میجر کرنا ہے لوور آف کاسٹ اور لوور آف کرنگ اماؤنٹ اور فیر ویلیو لیس کاسٹو سیل پھر اس نے کہا تھا جو ایمپیرمنٹ ہوتی ہے نا ایمپیرمنٹ تم ریکارڈ اگر کر لیتے ہو سہیے چاہے آئے سکسٹین کے حساب سے ہو یا آئی ایف آر ایس فائف تو تم ریورس بھی کر سکتے ہو اس کیس میں تم اس کو فیر ویلیو تک ریورس کر سکتے ہو ریورسل کا ہم نے لاؤ دیکھا تھا ریورسل کا ہم نے جو ہے گرول دیکھا تھا کہ ریورسل ہوگا وہ بھی لوور آف ہوگا ہسٹوریکل کاسٹ یا ریکارڈ اماؤنٹ سر پھر ہم گئے تھے آگے اس نے کہا اگر آئی ایس سکسٹین سے لے کر آ رہے ہو کسی بھی سٹینڈ سے تم اس کو آئی ایف آر ایس فائف میں لے کر آ رہے ہو تو پہلے اس کے حساب سے پرانیس سٹینڈ کے حساب سے اس کوریمیجر کروگے اور پھر آئی ایف آر ایس فائف میں ڈالنے کے بعد آئی ایف آر ایس فائف میں انکورپریٹ کرنے کے بعد لوور آف کاسٹ والا ایمپیکٹ نکال ہوگے پھر اس نے کہا تھا آئی ایف آر ایس فائف میں کلاسیفائی کب کروگے جب دو باتوں میں پکیو وہ دو باتیں کیا تھیں سر وہ دو باتیں تھیں وہ دو باتیں تھیں ہمارے پاس IFRS 5 کے لیے کہ بھائی ایک تو آپ کا جو ہے کیا کہتا ہو امیجر سیل پوزیشن میں ہو صحیح دوسری سیل is highly probable سر جو سیل is highly probable ہوگی وہ کیا ہوگی وہ پانچ کیسز کے اوپر سے آئے گی سیل is highly probable اس میں سے ہم نے کہا جا سر سب سے پہلا کیس کیا تھا سیل is highly probable کا پہلا کیس کیا تھا پہلا کیس تھا سیل is highly probable کا کہ آپ کی commitment to sale ہو دوسری چیز کیا تھی سر asset آپ کے پاس جو ہے جس کو ابھی آپ کی commitment to sale ہو آپ جو اس کو reasonable fair value کی اوپر جو ہے market کر رہے ہو potential buyer آپ نے ڈونڈ لیا ہو آپ کا کوئی جو ایک سال کے اندر بیچنے کا ارادہ ہو اور کوئی change of plan نہ ہو ٹھیک ہے سر پھر ہم اور آگے بڑے تھے مزید آگے بڑے تھے شدید آگے بڑے تھے اور ہم نے دیکھا تھا اگر change of plan ہوتا ہے آپ نے کہا ایک سال میں نہیں بکایا آگے جا کے ہم نے کہا کہ جو بکھنے کی امید تھی اب وہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے تو ہم یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے کہ سر جب آگے جا کے ہمیں بکنے کی امید تھی اور وہ نہیں بکا تو ہم اس کو واپسی لے کر آئیں گے اور ہم اس کو جو ہے واپسی لے کر آئیں گے change in plan تو ہم نے کہا واپسی کے case میں بھی ہم نے کہا کہ سر different ہمارے پاس conditions تھی صحیح ہے اور ہم اس کو واپسی بھی لے کر کے آ سکتے ہیں کیا ہم یہاں تک کے لیے ہیں yes or no آج ہم نے کہا سر اور عوام جو تھی ہماری پیاری سی عوام اور عوام پیاری سی عوام جو physical لوگ آتے تھے وہ بھی نہیں آئے ہیں سر یہ بچے آ نہیں پاتے ہیں چلیں سر investment property پہ جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ جو جو سوال ہم نے چھوڑے ہیں آپ کو یہ بے فکر ہو جائیں یہ سوال ہم سر وہ نہیں کریں گے skip نہیں کر رہے ہیں ان سوالوں کے اوپر ہم آئیں گے بعد میں پچھلی کلاس میں سر پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کیا تھا سر ہم نے disclosure پڑھ لیے تھے صحیح ہے سر پچھلی کلاس میں ہم نے disclosure پڑھ لیے تھے اور disclosure پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے کہا تھا کہ سر وہ یہ سر discontinued operation کے جو ہم نے disclosure پڑھے تھے یہ اس کی ایک summary ہے اس کی ایک comprehensive اس کا disclosure بھی ہم دیکھیں گے cash flows کے ساتھ جب ہم consolidation میں آئیں گے cash flows میں جائیں گے اور ایک سوال دیکھیں گے disposal group کا اس کے اندر اس کا آئے گا تو ابھی گھبرانہ نہیں ہے چلیں سر اب ایک سوال میں نے آپ کو شروع میں دیاتا ہوں home workikeep کا ہی سوال تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو سوال ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کپ کپ کریں گے تو ہم نے کہا سر شروع کے basic example والے سوال تو ہم سارے کر چکے تھے ہم نے کہا سر ایک یہ سوال چھوڑا ہوا تھا یہ سوال جو تھا یہ سوال ہم نے کیوں چھوڑا ہوا تھا صحیحے سر impairment کے ساتھ کریں گے تو زیادہ بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن impairment کے ساتھ کریں گے تو زیادہ مزا آئے گا ہمیں اسی لئے میرا بچہ میں نے چھوڑایا ہوا ہے صحیحے سر یہ ہم نے کہا example اچھی ہے یہ ہوگا jenie والا ہم کر چکے تھے global air والا بھی سر impairment کے بات کرنے گے تو زیادہ اچھا ہے sol والا ہم نے کر چکا تھا ایک اپ کی جو یہ کٹ کا سوال تھا اسی طریقے سے دوسرا شاہد والا تھا یہ بھی ہم دیکھ چکے تھے سر اس کے بعد جو ایک خیبر والا ہے یہ سوال بھی impairment کے بعد ہی مزا آئے گا اس میں بھی impairment کا ہے پھر ہم نے سر یہ division ABC والا سوال بھی کر لیا تھا ٹھیک ہے میرا بچہ تو ہم نے سر یہ سوالات بھی کر لیے تھے ایک سوال تھا انشاہ والا وہ سوال کا ہے میں اس سوال کو دیکھ رہا ہوں یہ ایک سوال تھا سر وہ جو انشاہ والا سوال تھا وہ سوال ہم نے جو ہے میں نے آپ کو قاتم بعد میں discuss کریں گے اس سوال کو کرتے ہوئے ہم نے کہا ہم بڑھیں گے اگلا topic جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کیوں important ہے صحیح ہے سر ہاں سر question number 11 بھی کر چکے تھے question number 12 میں نے آپ کو دیا تھا خصے کرنے کے لیے آئیں اس کو پڑھتے ہیں winter 2009 کا pass paper ہے جس کو ابھی ہم کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی آپ بڑے آرام سے کر لیں گے اور پھر ہم بڑھ جائیں گے آگے نئے topic کی طرف کیا کہہ رہا ہے یہ شخص ہم سے being the financial consultant of انشاہ chemicals icl a listed company you have been approached to advise on certain accounting issue ایک منٹ لکیے گا میں آپ کے ساتھ screen share کر دوں screen share ہونا چھوٹ جائے یا میرا بچہ recording آپ کو لگے کبھی سرڈ نہیں کر رہے ہیں تو مجھے یاد دلا دیا کریں خدا رہا میرا چندہ سہیے جی کیا کہہ رہا ہے یہ اب سنیے گا ہم پڑھیں گے ایک سوال بس آخری اور پھر ہم پڑھیں گے آگے یہ کہہ رہا ہے being the financial consultant of انشاہ chemicals a listed company you have been approached to advise on certain accounting issues accordingly you are required to explain how the following transactions should be disclosed in icl's financial statements for the saal ended 30 june 2009 in accordance with ifrs in a board meeting held on 1 january 2009 no board of directors short concerned over the poor result of one of the company's cgu cash generating unit بتا چکا ہوں آپ کو jet spot ki example دے کے jet spot is cgu for unilever it was principally decided in the meeting that this division should be discontinued icl ceo announced the disclosure of ld in a press conference held on 15 feb 2019 he also informed the negotiations to sell the entire division are in progress and the sale is expected to be finalized in few months on 14 june 2009 ceo reported to the board that negotiations with bashir limited are proceeding well and the disposal of lahul division is expected to materialize before 31 jisember 2009 however it is estimated that the assets would be sold at 95% of their fair value اس نے کہا بھائی estimated ہے کہ assets 95% of their fair value پر ہوں گے اب مجھے بتاؤ اس کا answer کیا ہوگا اب مجھے جلدی سے بتا دو اس کا answer کیا ہوگا 1 2 and 3 sir کیا میں اس کو classify کر دوں گا non current asset held for sale پہ کیا میں اس کو classify کر دوں گا non current asset held for sale yes or no سب جواب دیں تو لوگ نہ دیں چلیں جی yes sir classify کر دیں گے باقی لوگ بتائیں yes or no جی sir classify کر دیں گے کیوں classify کر دیں گے ہم نے کہا sir classify کر دیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہے یہاں پر آپ کو ریسٹرکچرنگ کا پروگرام بھی یاد رکھنا ہے یہاں پر answer کے دوران ریسٹرکچرنگ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ریسٹرکچرنگ کیا ہوگی ریسٹرکچرنگ کی کنڈیشن زیادہ آئی 37 میں پرا پر دیں گے ریسٹرکچرنگ کے لئے دو باتیں ضروری ہیں before reporting date formal plan ہو اور اس کی announcement ہو تو اس کا مطلب ریسٹرکچرنگ کی کنڈیشن میٹ ہو گئی ہیں discontinued operations کو classify کریں گے as health for sale air end پہ اس کا answer جو ہے میں پڑھ رہا ہوں آئی کے آئی کے آئی آئی سیئر شوٹ کلاسیفائی جو ہے lahore division as یا آئی کے آئی آئی کے آئی آئی بینچ مرک یوں نہیں بنانا کہ انگریزی اور گہرائی تم سے ملے گی ہاں main point ملیں آئی شوٹ classify پہ چیزے ہاں سیئے سیئے پھر کہ رہا ہے کنسکونٹل LD should be decoded as held for sale in financial statements and the related disclosure should be as follows as a single amount in the statement of comprehensive income comprising the total of post profit or loss of discontinued operation and post tax gain or loss recognized as measurement to fair value less cost to sell impairment and that have to single amount to tell an analysis of single and pre tax profit or loss of discontinued operations gain or loss on the measurement of fed value less cost to sale related income tax expense and net cash flows attributable to operating investing in cash flow disclosure we haven't seen and why don't see now here don't see here you consolidate it believe that 50% here 50% 40% here there many are there when we go to consolidation and consolidated cash flow and see one asset which you will present you will do sir IFRS 5 IFRS 5 here is testing level 1 is here and we have said testing level 1 means that 8 number to تب پوچھا جائے گا پروفیشنسی لیول بھی سر اس کا وہ تھا تو تھا تو اس کا مطلب ہے سر یہ گھرائی میں جا سکتا ہے لیکن نتینی گھرائی جو ہم نے دیکھے امپیرمنٹ وغیرہ صحیح ہے سر تو سر یہ توہر ٹاپک تھا جو نیچے نہیں ہے ابھی اس کی اور شاک ہیں جو کنسولیڈیشن میں دیکھیں گے ڈیفرنٹ آئیسیز میں دیکھیں گے لیکن اس کی بنیاد یہاں پر پتا ہونا پہلے کرانے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو یہ ہوتا تاکہ ہم ریلیونٹ سٹنڈرز کے ساتھ اس کو دیکھتے جائیں امپیرمنٹ میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے تو میرا بچہ یہاں تک تو ہو گیا ہمارا آئی ایف آر ایس فائیف اب چڑھ ہم آگے بڑھیں گے